کے لیے کڑے ہوں گے اب ہم تو برکت کے لیے قرآن پڑھتے ہیں تجویر سے بھی پڑھتے ہیں مختلف قرآن سے بھی پڑھتے ہیں بازم میں آگئے تبرک کے لیے پڑھتے ہیں مردے کے پیچھے پڑھتے ہیں ابن عمر اس لیے نہیں پڑھتے تھے اس نے تو جیسے ہی پڑھ دیا جب لوگ احتساب کے لیے اللہ کے سامنے کڑے ہوں گے بس فورا اس کو چکر آدیا وہ زمین پر گئے گیا تھوڑی دیر بعد اب اس کے ذہن میں وہ نقشہ ابر آیا کہ جب بندہ اللہ کی عدالت میں کڑا ہوگا اور اللہ کریم احتساب کرے گا کہ وہاں نہ آپ کے رشتدار آپ کے ساتھ ہوں گے نہ آپ کی پارٹی آپ کے ساتھ ہوگی نہ آپ کے پیسے آپ کے ساتھ ہوں گے نہ آپ کا کوئی اپروچ ہوگا وہاں آپ اکیلے لون این ایلون اللہ کے سامنے اپنی کاؤنٹی بریٹی کل نفسی میں ہر ایک بندہ وہ سیز ہوگا اپنے اعمال میں میں نے کہا کہ یہاں پہ قانون یہ ہے کہ انوسنٹ تل پرون گلتی لیکن لیکن قیامت کے دن قانون ادر بے رہا ہونڈ ہے کہ گلتی تل پرون انوسنٹ یہاں پہ قانون یہ ہے کہ آپ انوسنٹ ہیں جب تک آپ کوٹا فلاں میں گلتی پرون نہ ہو لیکن اللہ کے ہاں آپ گلتی ہیں جب تک آپ وہاں انوسنٹ پرون نہ ہو آپ نے ہی ثابت کرنا ہے کہ میں انوسنٹ ہوں اس لئے اللہ کریم اپنے کل نفسی میں کر رہیم وہاں آپ گلتی کھڑے رہیں گے تاکہ آپ کی انوسنس ثابت ہو جائے تو پھر آپ کو آگے جانے کی جاتے ہو جائے یہ ابھی جائے یہ راستہ سیدھا جنت کو لانتا ہے تو قابل اعترام بائیورو درگو اللہ کریم فرماتے اللہ والے وہ لوگ ہیں جو تاغوت سے بچتے اب تاغوت کیا ہے ہم کہتے ہیں عربی لغت کے اعتبار سے کہ یہ وزن فاعول ہے یا وزن فعلوت ہے تو وزن فاعول یہ بھی مبالغہ کا سیغہ ہے الیٹیو ایڈجیکٹیو اور وزن فعلوت بھی مبالغہ کا سیغہ ہے الیٹیو ایڈجیکٹیو تاغی کہتے ہیں سرکش کو اور تاغوت کرتے ہیں حد سے گزرے ہوئے سرکش کو واللزین اتنب التاغوت وہ جو حد سے گزرے ہوئے سرکش سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اب اس کا اطلاع کس پہ ہوتا ہے تو قرآن کی اسطلاع میں تین چیزوں کو تاغوت کرتے ہیں نمبر ایک شیطان پر اس کا اطلاع ہوتا ہے کیونکہ وہ قصیر الطغیہ ہے نمبر ایک نمبر دو کل من تمردہ وعبد بن دون اللہ ایسا بندہ جو خود سرکش بنا رہا اور اپنے کو معبود بنا بے گا فرعون کی طرح کے تو ایسا بندہ وہ تاغوت کہلاتا ہے اور تیسرا تاغوت مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کی اکثریت میں مسلمان حکمران کی موجودگی میں انسان کے بنائے ہوئے قانون کو تاغوت کے لئے ہیں فاللہ کریم فرماتے ہیں واللزین اتنب التاغوت ان یعبدوها واناویلاللہ وہ اللہ کی طرف مائب ہو دے ہیں وہ اناو لہم البشرا ان کے لئے خوشی ہے ان کے لئے بشارت ہے تو بشعباد میرے نبی میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دے اللہذین استمیعون القول میرے ایسے بندے وہ لوگ ہیں جو اچی باتوں کو سنتے ہیں استمیعون القول اس کا ہم یہ معنیہ نہیں کہ جو بات کو سنتے ہیں نہیں جو اچی باتوں کو اس لیے کہ پیچھے جو لفظ آرہا ہے اس سے یہ معنیہ مراد ہوتا ہے اگر وہ لفظ نہ تھا تو پھر تم کہتے کہ وہ بات کو سنتے ہیں تو باتیں تو اچھی بھی ہو سکتی بری بھی ہو سکتی ہم نے اچھی کا یہ ترجمہ کہاں سے لے لیا پیچھے جو جمعہ آرہا ہے فیتبعون احسنہ تو وہ سنتے تو اچھی باتوں کو ہیں لیکن جو سب سے اچھی ہے اسی کی اسی کو فالو کر دیں گے. ایڈاپ کرتے ہیں سب سے اچھی بات کو. صحیح جس طرح دنیا میں اگر میں آپ سے کہہ دوں دیکھئے ایک ہاتھ میں میرا پائنٹ ڈالر کابلے اور دوسرے میں سب ڈالر کابلے اور میں نے کہا لے اٹھ سب تو یو تو ٹھیک دس ون اور دیکھ بانٹ سو بیٹھ بانٹ یو جمک کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ڈالر ورڈ تو یہاں تو جس کی ویلیو زیادہ ہے جو سب سے اچھا کاغذ ہے اسی پر جمک کر دین کے حوالے سے ہم ادر رہے رہے ہیں اس میں آسان راستہ کونسا ہے رخصتوں کے لیے ہم دونٹے رہتے ہیں بھائی دین کے حوالے سے حضیمت کی بات کی اٹھ رہے ہیں کہ اس میں بہتر راستہ کونسا ہے یہ نہ چوچیں اس میں آسان سا راستہ کونسا ہے نہیں اس میں بہتر بس یہ اپروچ کی بات ہوئی ہے کہ آپ کے لذیب اہمیت اس چیز کی ہے تو اہمیت دنیا کی ہے تو سو کو جمک کرتے ہیں دین کی وہ اہمیت نہیں تو پھر آسان کری راستہ دیتے ہیں نہیں آپ عظیمت و فیتبعون احسنا اولائک اللذین حد اللہ یہی لوگیں جن کو اللہ نے ہدایت نصیب کی ہے اور یہی لوگ والے لوگیں جن کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے تو اللہ کریم ہمیں اس عقل سے نوازے جماعت والے لوگ جو دن دن سے اتنے دور سے تشریف لائیں اللہ کی راستے میں نکنے واللہ کریم ان کی مسائل قبول فرمائے اور آپ بھی میں تو سفر پہ ہوں میں تو جانا ہے واپس تو آپ بھی ان کے ساتھ وقت گزارا کریں یہی جماعت والے مولیاء صلی اللہ علیہ اللہ کریم اس کے مرقت کو منور بنا دے اچھا کیا کی چلتا پرتا مدرسہ ہاں مسلمانوں کے لئے بنا دیا یہ چلتا پرتا مدرسہ ہے ورنہ مسلمانوں کے پاس اتنا وقت کہاں کا ہے کہ وہ جا کے اپنی نماز صلی کریں ہم بولیوں کے پاس بھی کوئی آتا ہے نماز صلی کرنے کے لئے ہم کہیں بھئے آپ سے روضہ لگائیں کیوں کہ آپ سے یہ تخلیف نہیں اٹھائی جا سکتی نکر نکر سکتے ہیں ہم بڑے بہمت لوگ ہیں ہم کہتے ہیں آپ سے روضہ لگائیں آپ سے روضہ لگائیں تو میں نے ساتھی کو بجوا دیا تھا سروزہ کے لئے اور پھر اسے پیسے دے گا میں نے اس کو میرا امتحان تھا انوستری کا تو میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو پیسے دوں گا آپ نے رائیون کی استماع میں جا رہا ہے وہ سیرا ساتھ اپنی دار کے سمکات دی تو وہ کیا اب نیس سیرا جب استماع آگیا تو میں نے اسے کہا کہ کیا خال ہے استماع اس نے کہا جی میں نے اس کے لئے پیسے محفوظ کر دی کہ میں جاؤں گا استماع میں اب سیرا ساتھ اپنی دار میں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اجتماع میں آپ کو کونسی چیز وہاں کا نظم نصر وہاں کی وہ صادقی وہ صادقی کسی بزرگ کا بیان یا کیا تعلیم اس نے کہا اوہ جی میں سیرا ساتھ اپنیوں میں اتنی چیزوں کو تو نہیں جانتا بیان کو اردو کی تو مجھے سمجھی بہت توڑی آری ہے تو اس نے کہا کہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا اس زمانے کی بارے اس نے کہا لیکن ایک چیز مجھے بہت پسند رہی میں نے کہا وہ کیوں اس نے کہا کہ آٹھا نے کہا اتنا حلوہ ملتا ہے تو آٹھا نے کہا حلوہ بھی بہت زیادہ ملتا ہے لیکن حلوہ سے لیادا یہ جو بیان ملتی ہے تو آپ مذاکرے میں بیٹھا کریں تعلیم میں بیٹھا کریں اور پھر حلوہ بھی کہا کریں الحمدللہ رب العالمین الصلاة والصلاة والسلام اللہم ربنا حسین عاقبتنا فلومور کل اللہ ربنا حدینا وحدی بنا واجعلنا حدات المحدین دعا تنا اللہ سلیلی کا حقوقت الدین اللہ واجعلنا من الراشدین اللہزین استمعون القول وفاعتمعون عصنا اللہ واجعلنا من التوابین المتطحرین واجعلنا من اطالق الصالحین اللہ تعالیٰ آپ سب کا براہ کر دے کہ آپ نے کافی وقت تک میرے بیان کو بغیر کسی نظام کی سن لیا اللہ کریم میں نے جو کچھ بولا اس میں جو صحیح تھا اللہ کریم قبول فرمایا اگر کوئی لغزش زبانی ہو چکی ہے اللہ کریم اس کی معافی فرمایا آپ نے جو سن لیا اللہ کریم آپ کی طرف سے بھی قبول فرمایا رسول اللہ تعالیٰ